ناندر میں اسکولی طلبہ کا سیرت کوئیز مخابلہ منخید ہوا دو اکتوبر کو ہوئے ان مخابلوں میں کامیاب طلبہ کو آج اوارڈ سے نوازا گیا اردو گھر میں یہ اوارڈ تقریب منخید ہوئی اسلامی کیوت فیڈریشن ناندر اور چلرنس منگس نے ان مخابلوں کا احتمام کیا رب العوال کی مناسبت سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کوئیز مخابلے لیے گئے رب العوال کے مہینے میں آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جاتا ہے ان کوئیز مخابلوں کے لیے بارہ سکولوں کے بارہ سو طلبہ نے ریجسٹریشن کیا تھا ان میں سے مخابلے میں نو سو طلبہ نے حصہ لیا اردو گھر میں اوار تخصیم پروگرام کے دوران مہمان مخرج کی حیثیت سے حافظ محمد حارون نظامی اور خطیب عبدالناصر نے شرکت کی وہی اسلامی کیوت فیڈریشن کے مہاراش سیکرٹری پرویز نادر اور اسلامی کیوت فیڈریشن کے مہاراش شورا کے رکن مرسلین مرتضی نے بھی اردو گھر کی اس تقریب میں شرکت کی السفہ اسکول کی طالبہ رفت انجم محمد آزم نے پہلا انام پانچ ہزار روپیے اپنے نام کیا دوسرا انام تین ہزار روپیے سنا اردو انگلو ہائی سکول کے احسان ستار عبدالشکیل کو جبکہ تیسرا انام دو ہزار روپیے یوسیوفیا ہائی سکول کے آئیشہ فاطمہ شیخ افروز کو ملا دیگر کامیاب طلبہ کو کتاب کے ساتھ سرٹیفیکٹ بھی سوپے گئے تقریب میں نظامت کے فرائض ناندر کے لوکل انچارڈ اسامہ خطیب نے انجام دیئے جبکہ تخصیم انعامات کے خدمات ناندر ڈیویزنل انچارڈ سید امران نے انجام دی اوارڈز تقریب میں سیکڑوں کی تعداد میں طلبہ اور سرپرستوں نے شرکت کی سیرت کوئیز میں ایک پروگرام منعقیت کیا گیا تھا انڈین یوت فیڈریشن کی طرف سے آئیو آئی ایف انہوں نے بہت اچھی کارگردی کی ہے تقریباً بارہ سو بچوں نے اس میں حصہ لیا تھا اور نو سو کے قریب بچوں نے انتہان دیا اور بہت سارے بچوں کو ترغیبی انعامات دیئے گئے بعض کو جو ہے اچھے خاصے ہیں کہ انعامی انعام میں پیسے وغیرہ بھی دیئے گئے انعام بھی دیا گیا اور سرٹیفیکٹس و بکس بھی عطا کیے گئے اللہ تعالی ان کی خدمات کو خبول فرمائے جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالی ان کے علم ترقی عطا فرمائے جو انہوں نے اس میں مدد کی ہے کسی بھی قسم کی اللہ تعالی ان سب کی خدمات کو خبول و مقبول فرمائے آمین سلام علیکم برانچ ناندیڑ کی طرف سے یہ جو سیرت النبی کوئیس کمپیٹیشن لیا گیا تھا بہت ہی ماشاء اللہ ان لوگوں نے اچھے پیمانے پر اس کو بڑے پیمانے پر اورگانیس کیا مور دین تھاؤزن اسٹورنٹس اس کے اندر پارٹیسپیٹ ہوئے ہیں اور بہت اچھا اچھیومنٹ ہے شوشل میڈیا کے زمانے میں اتنے بڑی تعداد میں بچوں کا پڑھ کر ایکزیم دینا یہ بہت بڑا اچھیومنٹ ہے یہ واقعی مبارک بات کے مستحق ہیں اسٹورنٹس بھی اور خاص طور پر برانچ ناندیڑ جن لوگوں نے کاروان اکاب کے سلسلے میں جو یہ کام کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور میں نے جتنے بھی ایونٹس دیکھے ہیں جو یہاں پر آج ہم کو نظر آیا ہے ساڑھے بارہ سو طلبہ و طالبات نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا یہ بہت ہی ایک دم اپریشیابل کام ہے دوسرے لوگوں نے بھی اس سے موٹیوٹ ہونا چاہیے اور اس میں تمام ہی پیرنٹس سے ہمیں گزاریش کریں گے کہ آئی و آئی ایف جو بچوں کے سلسلے میں جو کام کر رہی ہے تو اپنے اپنے بچوں کو اس کی چلڈرن ونگ یعنی کاروان اکاب سے جوڑے اور اپنے بچوں کی تربیت کا ایک آسانی سے انتظام کریں جزاک اللہ خیر اللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنًا الحمدلللہ آئی و آئی ایف کی جانب سے بہت ساری سرگرمیاں مختلف مواقع سے لی جاتی ہے بہت سارے مخابلے منعقد کیے جاتے ہیں ربیو اللہول کے مبارک مہینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی نسبت سے ہم نے طلبہ و طالبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے اور اس کا علم حاصل کرنے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے طلبہ و طالبات کو واخف کرانے کے لیے ایک مخابلہ منعقد کیا تھا جو صیرت کوئی اس کے نام سے ہم نے ناندر شہر کے مختلف اسکولوں میں جس میں سے تقریباً بارہ سو طلبہ و طالبات نے حصہ لیا منعقد کیا تھا آج اس کا پرائز ڈسٹریبوشن پروگرام بھی تھا الحمدللہ جو کامیاب رہا کافی طلبہ نے بہت زیادہ ہماری امیدوں سے زیادہ طلبہ و طالبات نے اس میں شرکت کی اور اپنے پروگرام اختتام کو پہنچا ہم تمام ہی کا شکر عدا کرتے اللہ تعالیٰ کے شکر احسان کے ساتھ و آخر دعوانانی الحمدللہ رب اللہ ہم السفہ انگلیش اسکول سے ہیں آج مجھے فرس پرائز ملا میں بہت خوش ہوں جزاک اللہ میرے والدین کا اور میرے استاد کا جنہوں نے میرے پر اتنی محنت کی اور انشاءاللہ میں آگے جس نئے فنکشن سوں گے جتنی یہ جلسے ہوں گے مقابلے ہوں گے اس کے اندر میں ضرور حصہ لوں گی اور بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ آئی و آئی ایف کی طرف سے جنہوں نے مجھے فرس ٹو انام دیا جزاک اللہ ہم ایک رہ اور دو ہائی سکول عمران کولنی سے ہیں سب سے پہلے ہم آئی و آئی ایف کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ہماری آج کی جو نسلیں ہیں جو آج کا جدید دور چل رہا ہے اس میں نوجوانوں کو شاید ایسے قویزز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ ایسے قویز کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں میں شاید بیداری پیدا ہوگی اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو قویز تھا یہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا تھا اور میں ان کا بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ مجھے پرائز ملا شکریہ آدھا سکتے ہیں سلام علیکم ہم الصوفہ اسکول کے طالب علم ہیں جماعت نہم سے ہے سب سے پہلے میں اسلامی کیوت فیٹریشن والوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں دینی معلومات سے مال امال فرمایا اور میں اپنے ایساتے جائے اکرام خاصتہ اور سنزرسر کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ایسے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے ہماری حوصلہ وزائی کی شکریہ آئی ویف کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا موقع دی اور ہمیں اس مقابلے کے ذریعے ہمیں دینی معلومات پہچائی آج ہم جو جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر نہیں جانتے تھے ہمیں وہ بھی معلوم ہو گیا اور اس طرح بھی اینام کے ذریعے ہمیں دینی معلومات دی میں السفہ اسکول کی طالب علم ہوں جماعت نہم سے تو میں اپنے ایساتے جائے اکرام کا بھی بہت شکر ادا کرنا چاہوں گی اور اپنے والدین کا بھی کیونکہ انہوں نے میری حمد افضائی کی اور مجھے اس مقابلے میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے اجازت دی جزاک اللہ اپنے شہر سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لیے جوڑے رہیں میری آواز نیوز 24 لائک کے ساتھ اور میری آواز نیوز 24 کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب